ہلو فرنڈز میں انا منکت مشتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ دوستو آن لائن ٹیچنگ میں زوازہ آپ کا سبجکٹ ہے وہ ہے گلوکوس ٹرانسپورٹ دوستو اگر میں بات کروں اپنے گلوکوس ٹرانسپورٹ کے اس ویڈیو کے باہر میں تو اگر آپ نے ابھی تک میری پوریو پلازممیمبرن کو نہیں دیکھا ہے تو اگر اور آپ اس ویڈیو کو چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھے تو اس کے پہلے آپ کو جانا پڑے گا میری پوریویس ویڈیو میں اور وہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا پوریو ا送ران کیا پوریو کو ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ کر کہاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا اس میں اس ویڈیوز میں موجود کئی چیزوں کے بارے میں دوستو اگر میں بات کروں کہ میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں کیا دیا ہوا تھا تھوڑا سمیں انٹروڈیکشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ میں نے وہاں پہ بتایا ہوا تھا کہ ایسے مولیکیوز جو سیپ سائز میں بہت چھوٹے ہیں اور ان کی ویلاؤسٹی بہت زیادہ تیز ہے تو وہ پلازر ایمیڈ میں بہت ہی چیزی طریقے سے انٹر کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے مولیکیوز جو کی سائز میں بھی بڑے ہیں اور ان کی ویلاؤسٹی بھی سلو ہے لیکن وہ سیل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو انہیں اندر آنے کے لیے کئی طریقے کے الگ طریقے کا یا تو ان کو اگینس دو کانسنٹریشن گیڈینٹس کے اگینسڈ آنا پڑے گا یا پھر وہ کسی نہ کسی پروٹینز کے تھرو اندر آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے ان کے ٹرانسپورٹ کو الگ الگ سا نام دیا تھا جسے کی فیسیلیٹیٹ اور ہمارے جس میں ایٹیپی ایکٹو ٹرانسپورٹ ٹھک تو اس طریقے سے جو چیزیں تھی میں نے آپ کو اس میں بتایا ہوا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو اگر میرے پیویس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ابھی جائیے اور اسے سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کر کے میرے پیویس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس تو اگر میں بات کروں آج کے ٹاپک کے بارے میں جو ہے گلوکوز ٹرانسپورٹ سسٹم تو اس میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ گلوکوز جو ہوتا ہے ایسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ گلوکوز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے مولیکیولز ہوتے ہیں بڑے مولیکیولز ہونے کے کارانی یہ پلاسر ایمبرین میں ایزلی طریقے سے مطلب کہ جیسے ڈاؤن ٹو دا گریڈینٹس کہیں پہ لو کانسنٹریشن ہے ہائی ٹو لو کانسنٹریشن کی طرف آنے والی جو یہ سیمپل ڈیفیوزن کے تھیاری وہ اس پہ کام نہیں کرے گی کیوں نہیں کام کرے گی کہ گلوکوز ہمارے بہت ہی زیادہ بڑے بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ان کو اندر آنے کے لیے بہت زیادہ فورس کی ضرور پڑھ جائے گی اگر یہ سیمپل ڈیفیوزن کے تھوڑھ آتے ہیں مطلب یہ نہیں آ سکتے ہیں ٹوٹلی کہنے کا مطلب یہ ہے دوسری طرف اگر میں بات کروں گی گلوکوز ٹرانسپورٹ ہاتے کیسے ہیں تو وہ آتے ہیں فیسیلیٹیڈ ڈیفیوزن کے دوارہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوزن میں کیا ہوتے ہیں کہ کئی پروٹین چینلز پائی آتی ہیں وہ پروٹین چینلز انہیں اندلاتے ہیں اس سیگمنٹس اس ویڈیو کے اس سیگمنٹس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ چینلز اوپن ہوتے ہیں اور کیسے گلوکوز ٹرانسپورٹ پلازمی بین یا سائٹ سائٹسال کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے میں کچھ بہت امپورٹن گلوکوز ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ CSIR میں دو نمبر کے questions جو ہوتے ہیں چھوٹے questions ان میں یہ بہت زیادہ پوچھا جا سکتا ہے اور یہ پوچھا ہی جاتا ہے ان کے functions کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان کے tissue کے location کے بارے میں اور کون سے چینل ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جانا جاتا ہے سب سے پہلے جو آپ کو جو گراف آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے گلوٹ 1 گلوٹ 2 ٹھیک ہے یہ گراف کی بات کروں میں تو یہ گراف آپ کی کیا ہے یہ سب ہی آپ کے transporter ہیں گلوٹ 1 گلوٹ 2 گلوٹ 3 گلوٹ 4 and گلوٹ 5 یہ کیا ہے transporter ہیں جو کہ ہمارے glucose کو transport کریں گے جسی طرف آپ کو جو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ ہے ہمارا tissue wear expressed ایسی tissue جہاں پہ یہ چینل آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس چیزوں کو تقریباً body کے ہر ایک parts کو ہمارے glucose کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے تو مطلب plasma brain کے ہر ایک cell میں آپ کی glucose آئیں گے ہی آئیں گے تو مطلب یہ تقریباً body کے ہر parts میں موجود ہوتے ہیں function کیا ہے اپٹیک کا glucose rapid اپٹیکس بلا 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 مطلب کئی طریقے کے functions بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب سے اگر میں بات کروں سے سے پہلے کی تو آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں میں پہلے آپ کا ہے glute 1 جو ہوتا ہے یہ transport جنرلی جو پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے brain میں kidney میں colon میں placenta اور erythrosites میں تو میں جو آج آپ کو example بتاؤں گا وہ بتاؤں گا erythrosites کا example کہ کس طریقے سے glucose اس میں transport ہو رہا ہے اگر میں دوسری طرح بات کروں function پٹیک کا glucose انتہ کام یوں ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں glucose کو پٹیک کرتے ہیں دوسری طرح اگر میں بات کروں گلو 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 ٹو کی گلو ٹو کی پہ آیا ہے دوستو آپ کا جو کی ہے دوسرا transport یہ پہایا تھا جنرلی lever میں pancreatic b cells small intestine اور kidney میں تو جنرلی ہمیں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا ہمارا کہہ سکتے ہیں کی excretions کے reactions میں اپ ایک گلوکوز اپٹیک کا ایک breakdown کے ٹائم پہ تو یہ 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 زیادہ گلو ٹو ٹرانسپورٹ سسٹم ہمارا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے تو rapid uptake میں and release of glucose میں ٹھیک ہے تو دونوں conditions میں rapid uptake لینے میں اور release of glucose میں ان کا use ہوتا ہے گلو ٹو چینلز کا گلو ٹری کی بات کروں تو برین کریڈنی اور پلیسنٹا میں یہ جنرلی پایا تھے اپٹیک اپٹیک ان کا بھی کام کیا تھا ہے گلوکوز کو اپٹیک کرنا گلو ٹو کی بات کریں تو ہرٹ این سکیلٹن مسئل ایڈی پوس ٹیسو میں پایا جاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے insulin stimulate uptake of glucose ٹھیک ہے insulin کو stimulate کرتے ہیں گلوکوز گلوکوز کے اپٹیک کرتے ہیں اور غلو ٹو کی بات کروں تو small intestine میں پایا جاتے ہیں small intestine کی پلازم میں پایا جاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے absorption of glucose یہ glucose کا absorption کرتے ہیں sodium dependent unidirectional transport sglt1 small intestine اور kidney میں ہوتا ہے active uptake active uptake کا مطلب بھی ہوتا ہے کس میں energies ہوگی آپ کی glucose from lumen of intestine and reabsorption of glucose in proximal tubule of kidney against the concentration wandhi adrenalina tradition تو جب تو یہاں پا جو word ہوا ہے huillie agast the concentration gradient argent 준비 reabsorption so glucose in proximal tubule سے لیتے ہیں excretation 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 in excretation to proximal tubule of kidney against the concentration جہاں پی بھی gent量 concentration gradient آتا ہے اس کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ dangerousちゃو مطلب اس میں کچھ نہ آپ کو energy وہاں پر لگانی پڑے گی Cardi transport system कapa use یہ کر سکتے ہیں تو دوسری تق ہیں میں نے ابھی تق جو آپ کو بتایا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے چینل ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور بھی ہمارے ہیں جیسے کہ آپ کا گلوٹ 10 ہو سکتا ہے گلوٹ 9 ہو سکتا ہے گلوٹ 8 ہو سکتا ہے تو گلوٹ 9 جیسے کی ہے وہ آپ کا لیور کیڈنی میں ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس جو ہی آپ کا ایک فنکشنل ایک جو گروپ ٹرانسپورٹ سسٹم میں نے اس میں بتایا اس میں کئی طریقے کی جین بھی انوالو ہوتی ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو جلدی ہی بتاؤں گا تو اس میں جو ہے جیسے کہ آپ کا گلوٹ 1 ہے آپ کا یہاں پہ اپٹے کا گلوکوز اسی میں کئی طریقے کی جیسے کی آپ کا جین ہوتی ہیں تو وہ جین کیا کرتی ہیں اس چینل کو ایکٹیویٹ کرنے میں کام آ سکتی ہیں تو ان کے جیسے کیا آپ نے کہا کہ گلوٹ 1 کا ہے تو اس میں جو آپ کا جین ہوگا وہ ہے اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جین جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ رول بھی پلے کرتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو الگ سے ایک چارٹ دوں گا اگر آپ چاہیں گے تو ان کے بارے میں ایک اور ویڈیو کیا آپ کو ایک جین کی لسٹ جرور چاہیے تو میں آپ کو وہ بھی ایک اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کے لئے جلد ہی لاؤں گا دوستو اور بھی میں بات کر اپنے سلائٹس میں کیا اور کیا چیزیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس ہیں گلوکوز ٹرانسپورٹ آف ایریتروسائیڈز ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایریتروسائیڈز کے پیسے ٹرانسپورٹ کے فیسیلیٹیڈ ڈیفیزن کے تھوڑ اندر باہر کر رہے ہیں پروٹین مولیکیوز کو تو اس کنڈیشنز میں ہمیں کیا کیا چیزیں کیوں ایسا ہو رہا یہ دیکھنے کو ملتی ہے جو اگر میں بات کر یہاں پہ آپ کو جو یلو رنگ کی بلو رنگ کی اور ریڈ رنگ کی دکھائی دے رہی ہے تو یہ آپ کے ہیں دراصل کیا پروٹینز ابھی جو ہوتے ہیں پروٹینز کی مور پولر چارج ایمینو ایسیڈ آہ ریسیڈیو آفن سپریٹ بائی سیوریل ہائیڈرو فوبک ریسیڈیو تو یہی کہتے ہیں کہ کئی طریقے کے ہو سکتے ہیں ان کو کسیز کے الگ الگ ڈیفینٹ ٹائپ کیوں کلر سے انہوں نے اس کو بتایا ہوا ہے سپریٹ کیا ہوا ہے یہ آپ کا آؤٹسائیڈ ہے مطلب کہ یہ آپ کا آؤٹسائیڈ دا سیل ہے اور یہ آپ کا انسائیڈ دا سیل ہے یہاں پہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو یہاں پہ کیا دکھائی دے رہا ہے یہ نیچے ریسیڈ میں آپ دیکھیں کی دونوں این ایس 3 اور سی او جو ہوا ریسیڈ ہمارا ہوتا ہے ان گروپ اور کبھر گروپ دونوں انسائیڈ دا سیل ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرح اگر میں بات کروں آپ کیا اور ڈرائیگرم بارے میں پروپوز سٹرکچر اپ لوٹ ون تو یہاں پہ آپ کو یہ وہاں پہ آپ کو ایک 3D سٹرکچر نہیں دیکھے گا لیکن یہاں یہاں پہ آپ کو ایک 3D سٹرکچر دیکھے گا جو کی کچھ اس طریقے سے یہاں پہ راؤنڈ سرکلز میں نیچے کی طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیرین ہے لیوسین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ کچھ اس طریقے سے سٹرکچر آپ کا دیکھنے کو یہاں پہ ملے گا تو یہ 3D سٹرکچر میں آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے تو میں آپ کو اس کو 3D سٹرکچر میں بھی جلد ہی بتاؤں گا جلد ہی آپ کے لئے اس پہ بھی ایک ویڈیو لے کر کے آؤں گا دوستو جو آج آپ کا ایک موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے موڈل آف گلوکوز ٹرانسپورٹ انٹو ایریتھرو سائٹس بائی گلوٹ ون گلوٹ ون کی بات دیکھیں گے آپ ایک کس طریقے سے ٹرانسپورٹ سسٹم آپ ایک کام کر رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا جو فیسلیٹی ڈیفیزن ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پروٹینز جو ہوتی ہیں وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے اپنے چینلز کو اور لیڈی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں پلازر ایمبرین میں تو جو جو پروٹین کے پروٹین چینلز کے تھوڑھ جو مولیکیوز پاس ہوتے ہیں وہ فیسلیٹی ڈیفیزن کے انترگت آتے ہیں اور اس میں آپ پر گلوکوز بھی آتا ہے تو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ پہلے اور لیڈی پروٹین کے لئے اس کی سائز جیسا کی انجائم اور میں نے بتا تھا کی ان لاؤک تھیوری میں آپ اگر دیکھئے تو اس میں بھی کیا تھا کہ وہ سبسٹویٹ اسی انجائم پہ جا کر کے کیوں وہ اسی کے لئے بنا ہوگا تو یہ بھی آپ کا ایک اسپیسیفک ہوتا ہے یہ بھی ڈی گلوکوز ہے تو اس کے لئے آپ کا اسپیسیفک سائز ہوگا ایریتروسرائیڈ کا ہے تو اس کے لئے بھی اسپیسیفک سائز ہوگا اور اس کے اندر اس کے آتے ہی اس کو ہم ٹرانس وکان بول سکتے ہیں پھر کچھ ار نام دے سکتے ہیں اس لئے ان کو ہم ٹی ون بول دی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ انٹو ٹو کانفرمیشن ٹی ون ویڈ ڈا گلوکوز بائننگ سائیٹ ایکسپوز آنڈا آنٹر سرفیس آنڈا سرفیس آنڈا آنٹر سرفیس آنڈا آنٹر سرفیس آنٹر سرفیس تو اس کو آنٹر سرفیس پھر چینل پناہ اپنی استطیمہ آ جائے گا تاکہ وہ گلوکوز لے رہے